گشتہ دنوں میں نے ارفان ستار صاحب کے ساتھ غزل کی چرچہ کے حوالے سے ایک بیٹھے کی ایک نشست کی اور اس پر کچھ دوستوں کی کومنٹری بھی آئی اور مجھے کچھ دوستوں نے فیڈ بیک بھی دیا سوشل میڈیا پر ہمارے ایک مشترکہ دوست فرد عباد شاہ نے کچھ باتیں لکھی اور اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ کچھ نکات ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ جب آج میں نشست ارفان ستار صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں تو ارفان ستار صاحب اس فیڈ بیک کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے اچھی بات تو تاہر بھائی یہ ہے کہ فیڈ بیک آیا کہ آپ نے یوٹیوب پہ بھی میرے خالے کوئی دوڑھائی ہزار لوگوں نے دیکھا ہے اور فیس بک پہ بھی دیکھا ہے کچھ باتوں کا جو اظہار ہے وہ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے اس ساری چیز کا جو ہمارا آپ کرنے بیٹھے ہیں یہ ہم نے پشلی بھی نشست ریکارڈ کی تھی وہ آپ کے علم ہے کہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا کوئی تیاری نہیں تھی بیٹھ گئے تھے کہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں آج بھی کم و بیش وہی صورتحال ہے وضاحت اس بات کی ضروری ہے کہ ہم یہاں پر نہ شاعروں کے لیے کوئی پروگرام کرنے بیٹھے ہیں نہ ہم کوئی خالص عدبی تنقید کرنے بیٹھے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو عدبی سماجیات ہیں اور ایک مجموعی طور پر عدبی مزاج ہوتا ہے لوگوں کا اس کو ریفائن کرنے میں کس طرح مدد کی جا سکتی ہے نئی نسل جو اس طرف راغب ہو رہی ہے ایک تو اس کی رغبت میں اضافہ کیسے کیا جائے اس کو اچھے برے کی تمیز سکھانے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کی تربیت کے کیا مواقع بیسر ہیں کیا مزید ہونے چاہیے اور ایک مجموعی طور پر عدب کی افادیت کا آہیہ کیا جائے معاشرے میں تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں اور ہم سب کی کامیابی اسی میں ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں تو کہنے کو تو ہم اپنا علم بگھارنے کے لیے بڑی فہرستیں بیان کر سکتے ہیں اور کوٹیشنز لاسکتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے وہ کام تو ہے بہت کچھ لکھا گیا ہے بہت کچھ چھپا ہوا ہے جو پڑھنا چاہے وہاں پڑھ سکتا ہے تو یہ تو ایک ہلکی پھلکی سی گفتگو موضوع سے موضوع نکلے فیڈبیک سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا جیسے اب یہ جو فیڈبیک آیا ہے اس میں سے کچھ باتیں ہمیں ملیں جس پہ بات ہو سکتی ہے اور مزید اس طرح کی چیزیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں کیا سوالات ہیں باقی جہاں تک دیکھیں کرٹسزم تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ ذاتیات سے الگ رہے میری بات آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس پہ تنخید کریں اور آپ اس کا آلٹرنیٹیف پیش کریں کہ یہ بات ایسے ہونی شاہی ہے میرا شیر آپ کو پسند نہیں ہے نہ پسند ہو کسی کو بھی سارے شیر نہیں پسند ہوتے اور وہ شیر برا بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی حج نہیں ہے لیکن جو ایک عدب کے ساتھ آداب ہوتے ہیں گفتگو کے ایک دوسرے کی ایک باہمی عزت دی جاتی ہے خیال رکھا جاتا ہے وہ ایک ضروری ہے تاکہ ساری چیزیں اچھی خوشگوار فضا میں آگے بڑھیں فیڈبیک بہت اچھی چیز ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کا فیڈبیک آئے گا ہم نے تو وہ پک کرنا ہے جس سے ہماری بات آگے بڑھتی ہے اور اس کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے بہت آپ نے اچھے انداز کے ساتھ یہ ساری صورتحال بیان کی تنقید کا جو معاملہ ہے وہ اردو شاعری میں ویسے ہی آج کے زمانے میں کوئی بہت امدہ مجھے تو نظر نہیں آتا میں اپنی آپ کو کیفیت بیان کر رہا ہوں جو ہماری کلاسک اردو عزل کی شاعری ہے اور جو مارڈن کلاسک ہے اس پر پھر بھی کوئی تنقیدی جو نظر ہے وہ مجھے نظر آتی ہے لیکن آج کے زمانے میں آج کی جو غزل ہے اس پر تنقید کیا واقعی صحت مند انداز کی ہو رہی ہے دیکھیں تنقید تاہر صاحب ہمارے ہاں جو تنقید رہ گئی ہے وہ تاثراتی تنقید ہے کہ ہم نے کچھ پڑھا اچھا لگا تو ہم نے کچھ اچھی باتیں کر دی اس کے بارے میں برا لگا تو ہم نے کچھ بری باتیں کر دی لیکن جو ایک معروضی طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو اسیس کرنے کا کہ اگر یہ چیز اچھی نہیں ہے تو اچھی کیوں نہیں ہے آپ ایک چیز رد کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے وہ عوامل سامنے رکھنے پڑیں گے کہ دیکھو یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے جن پہ یہ چیز پوری نہیں اترتی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدب کے عالی میار کے قریب نہیں آتی یا عدب کے اچھے میار کے قریب نہیں آتی ہمارے ہاں جو گزشتہ کئی دہائیوں میں تنقید لکھی جا رہی ہے وہ زیادہ تر تاثر آتی تنقید اچھا اس کی وجہ یہ ہے میرے نزدیک کے جو ایکیڈمک سیکٹر سے تنقید نکلا کرتی ہے ساری دنیا میں جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ عدب تخلیق کر رہے ہوتے ہیں عدب پڑھا رہے ہوتے ہیں عدب کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں وہی وہ اسٹرکچر وضع کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کسی تخلیق کو پرکتے ہیں ہمارے ہاں سے وہ تو رخصت ہو گیا ہم جب کالج آئے تھے تو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ شاہد عشقی صاحب ہوتے تھے خود بہت اچھے شاعر تھے ایک اور افتخار اجمل شاہین تھے وہاں پہ وہ بھی اچھے شاعر تھے وہاں پہ اور باقی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کموں بیش ہر جگہ پہ اور جتنے بھی ہمارے ہاں چاہے وہ جالبی صاحب ہوں یا ابو الخیر کشفی ہوں یا آج سہر انساری ہیں یہ سارے لوگ جامعات کے اور کالجز کے لوگ تھے تو وہاں پہ یہ کام ہوا کرتا تھا اب کالج کی سطح پہ پہلے تو اردو لٹریچر پڑھنے والے سنجید طلبہ کتنے آتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نے کہ جس کو کسی اور شعبے میں داخلہ نہیں ملتا وہ کہتا ہے چلو اردو میں کر لیتا ہوں میں بی اے کر لیتا ہوں اے میں کر لیتا ہوں وہ جو ایک شوق کے ساتھ انسان آتا تھا کہ اس کو عدب سے یا زبان سے محبت ہے وہ جب آتا تھا تو اس میں کام بھی کرتا تھا اور اس میں کانٹریبیوٹ کرتا تھا تو وہ جو ایک فیڈنگ میکنزم ہوتا تھا تنقید کی طرف وہ ختم ہو گیا دوسرا جو تنقید کا بڑا پلیٹ فارم ہوتا تھا وہ عدبی جرائد ہوتے تھے کیونکہ عدبی جرائد پرانے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے ان کے جو خطوط ہوتے تھے جو ایڈیٹر کو لکھے جاتے تھے اس میں اتنی عالی تنقید ہوتے تھے کیونکہ وہ پڑھنے والے بہت سنجیدہ لوگ تھے اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے ہاں جو پچھلی بار میں نے بات کی اور جس پہ بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی تربیت سے آپ کی کیا مراد ہے تربیت تربیت سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے وہ زبان کے اعتبار سے کرافٹ کے اعتبار سے گرائمر کے اعتبار سے ردیف جو اس میں ہے اس کا پورا پورا برتاؤ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا قافیہ جو آئے وہ صرف قافیہ غزل کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس کے کوئی نیا شیڑ بھی آ رہا ہے پھر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کیا وہ اپنے مروجہ معنی میں ہوئے یا ان گیارہ اشار میں سے کسی ایک شیر میں شاعر نے کسی لفظ کو ایک نئے نئی جہت کے ساتھ بان دیا جس سے اس کا ایک نیا شیڑ سامنے آ رہا ہے یہ ساری بنیادیں ہوتی تھی اب یہ تو ہم نے ختم کر دیا ہم تو رائم پہ چل رہے ہیں کہ جیسے بچے نظم پڑھتے ہیں تو وہ اس کی رائم کو پویٹری کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پویٹرک ایسنس کا ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارے ساتھ قاری کا اس وقت یہی معاملہ ہے کہ ہم جب بھی غزل پڑھتے ہیں تو اگر ردیف اس کا سمجھ آ گیا اس کے قافیہ بڑا لہکتا ہوا ہے بہر مترنم ہے تو ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں ساتھ اس آدمی کا نام دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلانکی ہے تو یہ تو اچھی غزل ہے تو اب اس وجہ سے یہ ہو گیا کہ پرک ختم ہو گیا میں سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے کہ وہ مزاج میرا نہیں ہے ورنہ میں اشار کوٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ کیا تماشا ہے کہ جس کے اوپر بڑے بڑے لوگ آکے تعریفوں کے پل بانتے ہیں وہ اصل میں ہے کیا اب یہ باتیں کون بتائے گا دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہم باتیں کر رہے ہیں بلکہ کسی صاحب نے یہ رائے بھی دی کہ عرفان صاحب تو یوں لگتا ہے جیسے سب کو پڑھانے کے لئے بیٹھے ہوئے دیکھیں میں تو خود طالب علم ہوں لیکن جن لوگوں میں ہم اٹھے بیٹھے ان سے سیکھا انہی کی باتیں ہی آگے بڑھا رہے ہیں یعنی آج اگر میں آپ سے باتیں کوئی بھی یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں تو شاید کوئی پانچ فیصد کوئی میرا اپنا اس میں کانٹریبیوشن ہوتا ہوگا ورنہ یہ باتیں وہ ہیں جو یا رسا چختائی نے ہم سے کہیں یا احمد جاوید نے کہیں یا جون ایلیا نے کہیں یا انور شعور نے یا عظم بہزاد نے یا جو بھی پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے تھے اب خاجہ رزی حیدر کراشی میں میرے دوست تھے روز شام کو تین سے چار گھنٹے ہم ان کے ساتھ گزارتے تھے ان کی کوئی چالیس پینتالیس تصانیف ہیں ڈھائی سو کتابوں پہ انہوں نے جو ہیں وہ آرہ لکھی ہیں ٹھیک ہے نا قائد اعظم پہ وہ آثورٹی گنے جاتے ہیں پاکستان میں زبان کا بے پناہ علم رکھتے ہیں شیر کی پرک رکھتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے آپ کو پتے کی باتیں ملتی ہیں وہ آپ سمیٹھتے رہتے ہیں خوش اچھی ہیں ان لوگوں کے اب وہ باتیں بتانے کے لئے تو وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو ہم وہ جو جمع کیا ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو اس میں ہماری علمیت کہیں بھی نہیں ہے یہ ان لوگوں کا علم ہے اور فیض ہے جو آگے بڑھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں تو جو غم ہے ہمارا وہ دو اعتبار سے ہے ایک تو وہ لوگ کم ہو گئے ظاہر ہیں اس سے بڑا غم یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں مثلا میں کوئی آدمی مجھے یہ بتا دے کہ وہ انبر شعور کے پاس غزل لے کے اس لیے جاتا ہے کہ شعور صاحب یہ بہت مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آپ میرے رہنمائی کر دیں یہ لفظ اس طرح کیا باندھا جا سکتا ہے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی ان کا تو کوئی مقصد اس سے وابستہ نہیں تھا وہ تو علم پھیلانے والے لوگ تھے پوچھ لیا تو بتا دیا کبھی اپنے جی میں آئی تو وہ بتا دیا یہ انسٹیوشن ہوتا تھا دوسرا انسٹیوشن آپ کی درزگاہ ہوتی تھی اور تیسرا عدبی رسائل ہوتے تھے یا محفیلیں ہوتی تھی اب ہم جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے ان لوگوں میں کیا اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے کئی محفیلیں ایسی ہوں گی جس میں چار گھنٹے بیٹھنے کے باوجود میں نے ایک فقرہ بھی نہیں کہا ہوگا کہ میری جگہ ہی نہیں بنتی تو وہاں پہ اگر احمد حمدانی بیٹھے ہیں اور محفیل بیٹھے ہیں اور اسا چختائی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں تو میں کیوں کروں گا میں تو کوئی بات ہی نہیں کروں گا ان میں سے کبھی کسی نے کہہ دیا کہ ہاں میاں کوئی شیر سنا دو یا چاہ تمہارا کیا خیال ہے کبھی کہہ دیا تو ایک آدھ کوئی جملہ کہہ دیا تو یہ جو ایک فضاء ہوتی تھی بڑے کو بڑا سمجھنے کی اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرنے کی وہ ختم ہو گئی اب دیکھیں استادی شاگردی آپ استاد ہیں آپ نے چار شاگرد بنائے میں اس سے مجموعی تربیت نہیں ہو رہی وہ تو آپ ان کی غزل کے اصلاح کر رہے ہیں وہ آپ کا شاعر جو ہے وہ آپی کے رنگ کا شیر کہنا شروع ہو جائے گا اور تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ اب جون صاحب مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی کوئی مصرہ ٹھیک کیا وہ مصرے میں سے نکتہ پکڑ کے آپ کے حوالے کر دے میاں یہ غلط ہے اس کو سوچوں پھر اس کے پیرلل آپ کو چار شیر سنا دیں گے کہ اچھا دیکھو میر نے کیسے باندھا رئیس بھائی نے کیسے باندھا آپ کو تین چار مثالیں دیکھے اور پھر وہ آپ پہ چھوڑ دیتے کہ اچھا اب دوبارہ کہہ کے دکھاؤ یہ والا جو معاملہ تھا نا وہ ہمارے ہاں سوٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ پوری پوری غزلیں کئی کئی غزلیں لوگوں کی پڑھتے ہیں اس میں سامنے کی غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ان میں وہ سمجھنے کا ٹیلنٹ نہیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو اس وقت نئی نسل ہے جو اٹھارہ سے تیس سال کی عمر کے جو لوگ ہیں میرے خیال میں کبھی اتنی اچھی شاعری ایک وقت میں کم ہوئی ہوگی جو آج ہو رہی ہے مگر وہی بات ہے کہ اس میں تربیت کی کمی ہے اس میں سیلف ایزیومڈ چیزیں ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی شاعری ہوتی ہے تو میں بھی ایسے کرنا شروع ہو جاؤں بتاتا کوئی کسی کو کچھ نہیں ہے اور بتاتا کیوں نہیں ہے خوف ہے کہ میں نے اگر کچھ کہا جب شروع شروع میں یہ سوشل میڈیا شروع ہوا تھا تو ہمارا چونکہ وہ ایک مزاج تھا تو غزل دیکھی اس میں کوئی لفظ غلط ہے وہیں جا کے ہم کمنٹ کر دیتے کہ یہ بہت اچھی غزل ہے یہ شیر پسند آئیے اس شیر میں یہ لفظ دیکھ لیں پتہ چلے جی پچاس لوگ ان باکس میں آگئے یہ آپ نے گیا کیا اگر آپ نے کچھ بتا نہیں تھا تو ہمیں اکیلے میں بتاتے اچھا ہم نے یہ دیکھا نہیں تھا ماحول ہم تو ان لوگوں میں اٹھے بیٹھے تھے بیٹھے میں سب کے بیچ میں آپ کو کہہ دیتے کہ میاں یہ کیا لکھا ہے پوری پوری غزلیں ایسا ہوا ہے کہ غزل سنا کے ہم فارغ بہو اور سامنے سے کسی نے کہا ہم یہاں پھاڑ کے پھینک دو کبھی خیال نہیں آیا جان صاحب نے ڈیڑھ سو غزلیں پھڑوا دی تھی کہ مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو جو کچھ لکھا ہے وہ تلف کر دو پھر بات کریں گے اب اس میں میری کوئی بڑا ہی نہیں وہ تھا ہی کچھنا شاید پھینکنا ہی چاہیے تو وہ پھینک دیا مگر بتانے والے تھے جو گفتگو کرتے تھے وہ اب نہیں رہا اور اب ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ ہماری اپنی ہوتی ہے کہ یار میں اپنے آپ کو کسی طرح بڑا کر دوں میں اس کو بتاؤں گا اس لیے کہ یہ میری پیروے ہی کرنا شروع ہو جائے اور میں اس کو بتاؤں گا کہ اور بھی اس لوگوں کو کہو کہ وہ میری تعریفیں کیا کرے اس کا کیا بننے کا معاملہ ہے اور اس وقت ایک روز دا بورڈ آپ دیکھ لیجئے پورے پاکستان میں انڈیا میں سوائے سیلف پروموشن کے اور اپنی جگہ اور مقام متین کرنے کے کوئی کام نہیں ہو رہا اس نسل کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ جس کو یہ بیڑا اٹھانا چاہیے گنتی کے چند لوگ ہیں دنیا میں دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ وہاں بھی ایک انسٹیٹوشن ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے گھرانے ہے اپنا اپنا مزاج ہے اپنی اپنی ایگو بھی ہوتی ہے جو سب تخلیقی دنیا میں جائز باتیں ہیں لیکن غزل کے معاملے میں غزل ایک بہت ہی سٹرانگ انسٹیٹوشن اٹسیلف ہے لیکن اس کو آگے لے کے جانے والے جو معاون انسٹیٹوشنز ہو سکتے ہیں وہ ان فیکٹ موجود نہیں ہے میں نے لاہور میں دیکھا آپ نے کراچی میں دیکھا وہی محفلیں ہوا کرتی تھی وہی جو اندہ شورا ہوا کرتے تھے گائیڈ کرتے تھے لیکن وہ بھی کوئی انسٹیٹوشن نہیں تھے تو میں تو غزل کو ایک جیسے سائنس کے طور پر بھی دیکھتا ہوں سائنس کہتی ہوئے میں اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتا ہے ایک تخلیقی اظہار بھی ایک سائنٹیفک ایٹیچوڈ ہو سکتا ہے تو انسٹیٹوشن کیا کبھی بھی مارز وجود میں نہیں تھے اور کیا کبھی بھی نہیں آئیں گے نہیں جیسا میں نے کہا نا کہ وہ انسٹیٹوشن انسٹیٹوشن کہلاتے نہیں تھے مگر تھے خاص طور پر کالیجز کالیجز یونیورسٹیز کا جو میار ہوتا تھا وہاں پہ جو بیت بازی ہوتی تھی مشاعرے ہوتے تھے ان کے جو عدبی رسالے چھپا کرتے تھے ان کے اندر چھپنا آسان نہیں ہوتا تھا کیونکہ اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا جو بڑا سخت آدمی ہوتا تھا میں آپ کو مثال دیتا ہوں پہلی دفعہ میری غزلیں کراچی میں سیپ میں چھپی تھے نصیم دورانی صاحب نے پانچ غزلیں میری چھپی تین چار مہنے ہوئے ہوں گے اس بات کو میرے دفتر کے پتے پہ خط آیا احمد عظیم قاسمی صاحب کا کہنے کے میاں تمہاری میں نے سیپ میں غزلیں دیکھی تھی کہیں سے تمہارا پتہ حاصل کیا چار سے پانچ غزلیں غیر مدبوع مجھے بھیجوا دوں کیوں قاسمی صاحب ایک نو آموز جس کا کوئی ذکر بھی نہیں انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا سیپ میں اور وہ مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ تم مجھے غزلیں بھیجوا دوں اور اس کے بعد جب تک وہ حیات رہے ان کے خطوط آتے رہتے تھے اور وہ بڑے صاف ہوتے تھے تین غزلیں تمہاری ملی یہ دو مطلعے لکھتے تھے یہ دو فنون کے لئے رکھ لی ہیں تیسری آپ چاہیں تو کسی کو دے دیں مطلب کیا ہوتا تھا پھر یہ تین میں سے ایک غزلیں کمزور ہے تمہاری اس کو کسی کو دینا ہے دے دو یہ دو میں رکھ رہا ہوں اس کے بعد اس میں گفتگو کسی شیر پہ بات ہو نہیں انہوں نے اس شیر کا ذکر کیا اس میں کسی لفظ پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے اچھا اگلی بار اس لفظ کو ذرا دیکھ لیجئے گا وہ ایک تربیت چل رہی ہے انہوں نے پک کیا کسی بھی وجہ سے کہ اچھا میں اس کو کچھ بتاؤں گا اور تو فائدہ ہوگا اسے انہوں نے کیا یہ کام یہ والے انفارمل اور صرف قاسمی صاحب تو نہیں تھے نصیم دورانی وہاں تھے ادھر محمود واجد بیٹھے ہوئے تھے پھر وزیر آغا کا اتنا بڑا پورے انسٹیوشن تو یہ اپنی ذات میں پورے پورے ادارے تھے کہ جن کے پاس سے لوگ سیکھ کے نکلتے تھے اور وہ مزید لوگوں کو سکھاتے تھے فرق صرف اتنا رہ گیا کہ آج اگر کوئی وزیر آغا ہوتے تو ان کے پاس لوگ اس لیے جاتے کہ میں ان سے تعریف کروالوں اپنی اور اس کے بعد میں پچیس جگہ بتا سکوں کہ میرے بارے میں وزیر آغا نے یہ کہا ہے تاکہ میرا کام آگے ہو جائے یہ بات تو تھی ہی نہیں وہ سارے لوگ جو اٹھتے بیٹھتے تھے بڑے لوگوں کے پاس وہ صرف علم کی طلب میں آتے تھے کہ ہم کچھ سیکھ کے جائیں گے یہاں سے اور اس کے بعد وہ بات آگے بڑھائیں گے عظم بہزات کے ہاں ہم بیٹھا کرتے تھے ہر سیٹریڈے کو اس نشست کا ایک اصول تھا کہ وہاں غیبت نہیں ہو سکتے کسی شخص کے بارے میں بات نہیں ہوگی اس کی شاعری پہ بات ضرور کر لیں آپ آپ یہ کہیں کہ جی فلا شاعر یار اچھا نہیں اچھا بتاؤ کیوں اچھا نہیں یہ دس غزلیں اس کی پڑھتے ہیں بیٹھ کے اور پھر اس میں سے نکالتے ہیں کہ یہ اچھا کیوں نہیں آدمی کے بارے میں اگر آپ نے کچھ کہا تو وہ چار پانچ لوگوں میں سے کوئی نگٹوٹ یا پیارے صاحب چھوڑیں کوئی اور بات کریں یہ اب کیا ہوتا تھا یہ تربیت ہی تو ہو رہی کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک بڑے اچھے شاعر آج بھی ماشاءاللہ حیات نے اللہ زندگی دے بہت اچھے شاعر ہیں جان صاحب کے پاس بیٹھے پہ انہوں نے غزل سنائی اس میں ایک لفظ غلط تھا وہ غزل سنائی چلے گئے میں نے جان صاحب سے کہا جان صاحب یہ لفظ کہتے ہیں آج جانی وہ غلط باندھ گئے تو میں نے کہا تو ان کو بتانا چاہیے نا کہتے ہیں ہاں بتانا چاہیے تو جو ان کے بڑے ہیں وہ بتائیں گے تو تمہارا تو نہیں بنتا ان کو بتانا تم سے سینئر ہے نا تو تم کیسے بتاؤ گے ان کے پاس اور لوگ ہوں گے جو اس غلطی کو دیکھیں گے اور بتا دیں گے تو میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں بتایا کہتے ہیں کہ اس لیے تم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ تم سے بہت سینئر ہیں تو تمہارے سامنے میں ان سے یہ بات نہ کروں یہ ہوتا تھا معاملہ اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایڈر وائز شیر کے معاملے میں بڑے دیانتدار لوگ ہیں مگر ایک حفظ مراتے ایک طریقہ ہوتا تھا چیزوں کو لے کے جلنے کا سکھانے کا سمجھانے کا کہ وہ ہمارے ہاں نہیں گا تو مسئلہ انسٹیوشن نہ ہونا کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ امارت بنا کے اس کے اندر کلاسیں کرنا شروع کر دیں اس پوری صورتحال کے اندر رویہ جو ہے نا وہ اصل مسئلہ ہے کہ آج کا بچہ آپ سے پوچھتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے مجھے اور اگر وہ پوچھ لیتا ہے تو نوے فیصد کیسز میں اس سے کوئی کام لیا جاتا ہے کہ اچھا تم میرا یہ کام کر دو فلانسی میری فلانشیس کی سفارش کر دو یا تم تو یہ کر سب تو میری لیے سب وہ مہیا کر دو اب ان چیزوں سے کیا ہوا ہے وہ فاصلے ہو گئے ہم نے تو نہیں دیکھا تھا اپنے بڑوں میں کسی کو اور یہ سارے لوگ وہ تھے جو ہر وقت کسی نے کسی پریشانی میں مبتلا لوگ تھے یعنی میں مثال دوں آپ کو رسل صاحب کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم تو وہ ایک فریم الٹا پڑا ہوا تھا فرش پہ تو میں نے ویسی جو ایک کیوراسٹی میں ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ اٹھائی تو وہ ان کا جو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا تھا اس کے ساتھ جو سرٹیفیکٹ ملتا ہے وہ تھا فریم ہوا ہوا تو وہ سیدار تھی تمغہ برائے حسنکار کردگی تو وہ نیچے فریم الٹا پڑا ہوئے تو میں نے کہا یہ نیچے کو پڑا ہے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ دیوار کچھی ہے وہ کیل ٹھہرتا نہیں یہ گر جاتی ہے یہ بار بار رہنے دو یہ حال تھا ٹھیک ہے نا لیکن باوجود اس کے ہم بیٹھے ہیں ان کے پاس تو ہم نے تو ان کی زبان سے کبھی کوئی ضرورت کوئی پریشانی کوئی کچھ بھی نہیں شیر پہ بات ہوتی تھی شیر سناتے تھے شیر سنتے تھے عدب پہ بات ہوتی تھی جو گھر میں ہوتا تھا وہ کھلاتے تھے اور دروازے پہ لاکر اخصت کر دیتے تھے یہ جو عدب سے ایک انکومپرومائز کمٹمنٹ تھا وہ نہیں رہا اور جب وہ نہیں رہے گا تو نہ سیکھنے کا عمل ہوگا نہ سکھانے کا ہوگا جب آپ ایک اپنے ایجنڈا کے تحت ملاقاتیں کریں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں بننا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مجموعی رویہ کہ ایک لڑکا یا لڑکی جب شیر کہنا شروع کرتا ہے تو پہلے تو یہ کہ اگر میں کام میں ہارٹ ڈال رہا ہوں تو مجھے اس کو ماسٹر کرنا ہے اور ماسٹر آپ کیا کرتے ہیں آپ کرافٹ ہی کو تو ماسٹر کرتے ہیں اب یہ شان بریانی مسالے کے ساتھ تخلیق کار نہیں بنا جا سکتا کھانے تو پکا لیں گا یہ جو فارمولا ہم نے یہاں بھی لگا دیا کہ ہم نے اپنا ایک فارمولا بنا لیا اور اب ہم اس فارمولے پر چل رہے ہیں کئی شاعر ایسے ہیں بہت اچھے ٹیلنٹڈ پانچویں چھٹی غزل کے بعد مجھے ہی لگتا ہے کہ یہ پہلی غزل مختلف رنگ بدل بدل کے کیوں آ رہی ہے سامنے کینوز بڑا کیسے ہوگا پڑتے ہیں نہیں ہم ٹھیک ہے نا فکشن پڑتے نہیں ہیں عدب پڑتے نہیں ہیں شاعری پڑھ کے شاعری کرتے ہیں تو وہی ریفلیکشن ہمارے ہاں آ رہے ہوتے ہیں تو انسٹیوشنل آئیز انسٹیوشنز پہلے افراد ہوتے تھے اور پلس وہ جگہیں ہوتی تھی جہاں وہ آپ فنون کے دفتر میں بہت بیٹھے ہیں وہ انسٹیوشن ہی تھا نا جہاں پہ ہم جاتے تھے خالد احمد کے پاس جا کے ہم لکشمی چوک پہ بیٹھتے تھے تو انسٹیوشن تھا جہاں خالد احمد و نجیب احمد بیٹھے ہوتے تھے اور ایک حلقہ ہوتا تھا لوگوں کا جو آتے جاتے رہتے تھے وہ دونوں بیٹھے رہتے تھے وہاں پہ صبح چار بے تک ساری گفتگو عدب کی ہوتی تھے اس میں فقرے بازی بھی ہوتی تھی اس میں خالد صاحب کا پناہ ایک انداز مگر اس پورے میں تربیت جاری ہوتی تھی وہ جو ایک معاملہ تھا سنجیدہ کمیٹمنٹ اور رویہ عدب کے ساتھ وہ رخصت ہو گئے میں نے ابھی پیچھے کہا کہ میرے نزدیک غزل ایک سائنس ہے اور میں نے ساتھ یہ وضاحت بھی کی کہ میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا چونکہ سائنس بزاعت خود آرٹ کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں میں اس کو زبان کے حوالے سے اس کو حید کے حوالے سے اور پھر یہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ کوئی خاص رویہ کی طرح نازل ہونے والی چیز ہے لیکن ہم بہت سارے ایسے شورا سے سیکھا ہے ہم نے بھی کہ ایسا نہیں ہے یہ ایک آرٹ ہے ایک فن ہے اور ساتھ ایک سائنس ہے اور آپ بھی ان شورا میں سے ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا رویہ بھی بہت ہی لوجیکل ہوتا ہے اور وہ کرییٹیوٹی جو آپ کی پیچھے ہے وہ تو ہمیں نظر آتی ہی ہے محسوس بھی ہوتی ہے تو یہ جو میں ساری ایک طرح سے تمہید بان رہا ہوں آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں شاعری جو ہے وہ صرف شاعری کی بات نہیں کرتے ہم کرکٹ لے لیتا ہیں عام سی چیز ہے نا اس میں اگر آپ بیٹسمن ہیں تو آپ کو ایک بلہ چاہیے اور اس کے ایک ایک اپنٹ چاہیے آپ کے پاس پیڈز ہوں گے گلوز ہوں گے گارڈ ہوں گے اور آپ کو وہ کام آتا ہوگا کہ مجھے بیٹنگ آتی ہے تو کیا آپ ہر دفعہ جاتے ہیں اور ایک جیسی بیٹنگ کر کے آ جاتے ہیں نہیں ہوتا نا ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی فلا بیٹسمن آؤٹ او فارم ہے آؤٹ او فارم کیا ہوتا ہے وہی آدمی ہے وہی بلہ ہے اس کے پاس وہی کام آتا ہے اس کو پہلے کرتا رہا ہے تو آج کیوں نہیں کر پا رہا ہے آج کیوں ہر سٹروک پر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بلے بگین نہیں آرہی ٹائمنگ نہیں ہو رہی مس کر رہا ہے یہ ایجز لگ رہے ہیں کیا ہے یہ وہ ایک پرٹیکلر لمحہ جس وقت آپ کا ذہن ہمہنگ نہیں ہے اس کام کے ساتھ یہ ٹریکٹ میں بھی ہوتا ہے یہ ہم نے موسیقاروں میں بھی دی دی حسن جیسے بڑے آدمی گانے بیٹھتے تھے تو کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتے تھے کہ دعا کریں آج کچھ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یار انسان اتنا سریلہ کیسے ہو سکتا ہے یہ الفاظ میں نے نور جہاں کے موسے سنے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی جب میں نے پہلی بار سنا تو مجھے یہ حیرت ہوئی کہ کوئی انسان اتنا سریلہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آدمی یہ کہتا تھا کہ دعا کریں کہ آج اچھا ہو جائے کچھ ہے نا ہوتا کیا ہے آمد ہم کسی اس کو کہتے ہیں آمد وہ ایک وقت کا وہ دورانیا ہے جب آپ کے سارے آساب بہت چاکو چوبند ہیں آپ کی حصیات پوری ذرا متحرک ہیں اور آپ اس موڈ میں ہیں تو وہ ایک کریئیٹیویٹی کے لیے تیار شخصیت ہے آپ کی اس وقت اس وقت آپ کے ذہن میں کوئی مصرہ آتا ہے اگدھم سے ایک مصروں کی لائن لگ جاتی ہے آپ کو لگتا ہے آج تو آدھے گھنٹے میں غزل ہو گئی ورنہ چھے چھے دن نکل جاتا ہے یا بعض وقت چھے مہینے غزل مکمل نہیں ہوتی آمد صرف یہ ہے آمد بہتر ہم کرکیٹر جو ہے وہ آسانی سے فارم میں واپس کا بات ہے جب اس کی ٹیکنیک اچھی ہو تو ہم کہتے ہیں ٹیکنیک اگر اچھی ہوگی تو وہ ایڈجسٹ کر لے گا ایک دو میچوں کے اندر وہ دوبارہ آ جائے گا ٹیکنیک خراب ہے تو وہ باہر ہو جائے گا پھر واپس ہی نہیں آسکے گا شاعری میں یا تخلیقی کام میں بھی یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے نا تو پھر آپ موڈ بھی بنا لیں گے مشک کر لیں گے اب جوان صاحب جیسے کہتے تھے بیٹا جب شیر نہ ہو رہے ہوں تو داخت کا کوئی مصرہ لو اور اس پہ مصرے لگانے شروع کر دیں تم تیس چالیس پچاس شیر جب کہلو گے نا اس زمین میں تو تمہاری طبیعت رہما ہو چاہیے ٹھیک ہے نا ابھی ان کا ایک طریقہ تھا تربیت کرنے کا اور مشک میں لگانے کا پیغام کیا ہوتا تھا کہ محنت کرنی پڑے گی بیٹھنا پڑے گا جم کے چیزوں کو دیکھنا بنیاد آپ کی مضبوط بنیاد کہاں سے شاعری کی بنیاد کیا ہوتی شاعری کی بنیاد زبان ہے اور کرافٹ ہے ٹھیک ہے کرافٹ کیا ہوتا ہے کونسا لفظ کس جگہ کیسے آئے گا اور باقی اس کی جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ردیف، کافیہ، بہر عوضان یہ ساری چیز ہیں یہ اگر مضبوط ہیں اور مضبوط سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے عروض پڑھے ہوئے ایک بار میں نے جان صاحب سے کہا تھا جان صاحب عروض کونسی کتاب کہتے ہیں نہیں عروض نہیں پڑھنے تم شاعر ہو پس کافیہ تم کرتے رہو یہ کام بعض ہوتے ہیں دیکھا کہ اچھا شاعر اچھی گفتگو کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ اچھا شاعر ہو بالکل درست بات اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ اچھا شاعر ہے تو وہ گفتگو بھی کر سکے ہم نے بہت سے ایسے شاعر دے گئے جو بات نہیں کر سکتے شیر کہتے ہیں اور بلہ کا کہتے ہیں تو ہر آدمی ہر کام کا ماسٹر نہیں ہو سکتا بنیاد اگر آپ کی مضبوط ہے نا تو پھر آپ اس کام کو بہتر طریقے سے کسی وقت بھی انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بنیاد مضبوط کرنا ضروری ہے بنیاد کیسے مضبوط ہوگی مطالعے سے صحبت سے ہمارے مرہوم نصیر صورا بھی بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ میاں ایک تعلیم ای آفتہ ہوتا ہے ایک تربیت ای آفتہ ہوتا ہے اور ایک صحبت ای آفتہ ہوتا ہے تو جو صحبت ای آفتہ لوگ ہیں وہ الگ نظر آتے ہیں آپ کو کہ ان لوگوں میں اٹھا بیٹھا ہے یہ اس کی طرف آتا ہوں آمد سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ آپ ریسیپٹیو ہیں اور اس وقت آپ آسانی سے وہ کام کر لیتے ہیں باقی محنتی محنت ہے آپ کو بیٹھنا ہوگا غالب اور میر کے جو نسخے ملتے ہیں ان میں کٹے ہوئے چھے چھے بار کٹے ہوئے مصرے کیوں ہیں کہ وہ تو بہت بڑے لوگ تھے نا فیض کے قلمی نسخے ہیں سارا کچھ کٹ کٹ کے لکھا ہوئے یوشی صاحب کہتے ہیں جی میں کچھ لکھتا ہوں تو اس کو ایک ڈال دیتا ہوں کہیں پہ اور پانس سات سال بعد اٹھاتا ہوں اور پھر پڑتا ہوں اور پھر بھی اچھی لگے چیز تو چھپا لیتا ہوں یہ اتنے بڑے لوگوں کو یہ سب کرنا پڑتا تھا تو ہم کون سے ایسے لوگ ہیں کہ ہم پہ وحی آئے گی اور ہم لکھ دیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ یار یہ شاعری ہے یہ محنت کا کام ہے اور میں کرتا ہوں تو مجھے اپنی تھوڑی سی ہتک محسوس ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ تو رات کو سوتا ہوں میں اور صبح پوری غزل ذہن میں ہوتی اور میں لکھ لیتا ہوں تھوڑا گلمرائز اس کو کرنا ہوتا ہے یہ تیہ ہے کہ ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ ہر آدمی گلوکار بھی نہیں ہوتا یہ بھی تیہ ہے کہ ہر آدمی کرکیٹر بھی نہیں ہوتا تو جینیٹیکلی یا آپ کے اندر بیسکس تو موجود ہے اب آپ نے اس کو پولش کرنا ہے شاعر یا تو محبوب خزان کا شہرے کے بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا ہیں کا مطلب یہ کہ اب ذمہ داری آئید ہو گئی آپ کے اوپر کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے اب اس کو پولش کریں اس کے اوپر وخص صرف کریں اگر آپ نے اس کام کو ستر سال کی عمر تک کرنا ہے تو کوئی بیس پچیس سال اس کو سیکھنے میں بھی تو لگائیں اور سیکھنا یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں اور کہوں جی طاہر صاحب سکھائیں مجھے کتابیں ہیں لائبرریز ہیں لوگ ہیں بڑے ان سے جا کے ملیں بیٹھیں بات کریں ان سے آپ سیکھیں گے میں اپنی نسل کو جب یاد کرتا ہوں اور میں تو ان میں شاید کمزور لوگوں میں سے تھا بہت اچھے اچھے اس نسل میں لوگ ہیں ملنے جب جاتے تھے تو واحد طلب ہوتی تھی سیکھنا کسی بھی بڑے آدمی سے ملنے چلے گا تو بھئی یہ ہوتا تھا کہ یار یہ پوچھنا ضرور ایک دوسرے سے کہتا تھا یار میں اگر دیکھو ایک سوال تمہیں کرلوں گا پھر دوبارہ میں نے پوچھا وہ خفا نہ ہو جائیں تو تم یہ پوچھ لینا ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا تھا میں نے جسارت اخبار نکلا کرتا تھا اس کے لیے میں انٹریویوز کرتا تھا خلیلیٹ نائنٹیز کی بات تو اس میں میں نے انٹریویوز کیے شکیل عادلزادہ رسا چختائی مہبارفین نگار سہبائی قمر جمیل کا آخری انٹریویو میں نے کیا تھا اس میں اور اس لیول کے لوگ تھے ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں ہے میرے تو کیوں میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یار میں انٹریویو لینے جا رہا ہوں قمر جمیل کا تو کیمرہ تو رکھو نا ساتھ تصویر تو ان کے ساتھ کھچوا لوں آتا ہی نہیں تھا ذہن میں کیونکہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ میں قمر جمیل کے ساتھ بیٹھوں گا اور ڈیڑھ دو گھنٹے میں ان سے سوال کروں گا اور وہ مجھے جواب دے رہوں گے تو میرے لئے تو وہ گفتگو ہیں نا تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ خیال آجائے گے تصویر کچھ والے کسی کے ساتھ تو یہ پورا ایک شفٹ ہوا ہے نا یہ ہمارے لئے کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے یہ جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ ہماری جو اپریسییشن ہوتی تھی کسی آدمی کے فن سے وابستگی کی وجہ سے ہم اس کا اتنا احترام کرتے تھے ٹھیک ہے وہ احترام رخصت ہو گیا ہم اس سے مقابلے پہ آ جاتے ہیں فورا ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس آدمی نے کیا کیا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہے کیا سیکھا ہے اور آج اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے میں اس دیکھوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے وہ بات سمجھ نہیں آ رہے یا میری کوئی علمی کوتا ہی ہے کہ میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم تو فوراں چھرانگ لگا دیتے ہیں اور ہم اعلان کر دیتے ہیں فوراں اور اس کو رد کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا رد آپ کر دیجئے اس کی اپنی کوالٹی کی بنیاد پہ اس وجہ سے رد کیوں کرتے ہیں کہ نہیں میرا بہتر ہے یہ خراب ہے ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو مقابلے میں لے آتے ہیں اور آپ فوراں اپنا شیئر یا اپنی بات یا اپنی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کونسا روئی ہے ٹھیک ہے وہ خراب ہے ٹھیک ہے ہوگا آپ کیسے اچھے ہوگئے بھئی اب اس پہ بیٹھ کے بات کریں ہم یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ روئیہ ترک کرنا ہے کہ چیزوں کو ہم پہلے معروضی طور پر اوبجیکٹیولی دیکھتے تھے کہ یہ شیر اچھا ہے یہ شیر خراب ہے عظم بہزاد نے غزل کہی تازہ تو غزل جب کہتا تھا تو پہلے اس کی خواہش ہوتی تھی نصیر ترابی کو سنانے کی نصیر ترابی ٹیکنیکلی بڑے مضبوط شاعر تھے عظم نے مطلع سنایا ان کو کہ میرے خدا نے مجھے کتنا بے نیاز کیا میان اہل حوث مجھ کو سرفراز کیا پہلے نشست میں سنائی تھی واو واو ہوئی نصیر ترابی کو جیسے سنائی یعنی تم اہل حوث کے درمیان سب سے بڑے ہو گئے تو سب سے بڑے اہل حوث تم ہو گئے نا یہ ایسے ہوگا کہ میرے خدا نے مجھے کتنا سرفراز کیا میان اہل حوث مجھ کو بے نیاز کیا ٹھیک ہے اب ایک قافیہ اوپر سے نیچے کیا اور پورا شیر تبدیل ہو گئے ہم چونکہ ایک وفور میں سن رہے تھے پہلی دفعہ میں جب نشست میں ہوتے ہیں آپ نے واو واو کر دی جو آدمی پرک رکھتا ہے وہ فوراں آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہاں تم چوب گئے ہو یہ باتیں ہوتی ہیں جو آج کوئی بھی نہیں بتاتا اپنی شیر کے اندر زبان غلط باندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو اچھالتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے کتنا بڑا شیر کہہ دیا خود تو دیکھو پہلے پڑھو تو کیا کیا ہے تم نے ایسے ایسے مزہ کا خیص ایک ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے شاعری میں زم زم یہ ہوتا ہے کہ زوم آنی بات میں آپ کو ابھی رینڈم فیس بک سے دس شیر نکال کے دکھا دیتا ہوں جس میں واضح زم ہے نہ لکھنے والے کو پتا ہے نہ پڑھنے والے کو پتا ہے ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑھا کیونکہ کسی کو نہیں پتا مگر یہ سب عدب کا حصہ بننے جا رہا ہے نا محفوظ ہوگا کہیں پہ تو ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آج اگر ہم نہیں بتا رہے ہیں تو وہ آدمی تو وہ لکھتا رہے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی آمیانہ خیالات بہت ہی صفلی باتیں ایسی جو کہ کرنا بھی مایوب سمجھی جاتی تھی وہ شیر میں لکھی جا رہی ہیں اور لوگ خوش ہو کے پہنے ہیں اس کو پھر ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ ہم کس کی بات پر خوش ہو رہے ہیں کون لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے آپ نے جیسے فیڈبیک کی بات کی فیڈبیک میں نے دیکھا دو ڈائی ازار لوگوں نے دیکھا پچیس آدمیوں نے رائے بھی تھی ان پچیس میں سے میں دو لوگوں کو دیکھوں گا کہ اچھا یار ان کی رائے مجھے سننی بھی ہے اور سمجھنی بھی ہے باقی تو میں کہوں گا ٹھیک ہے یار جس کی جو دل چاہتا ہے وہ کہتا رہے مجھے کفر پڑتا ہے ان چیزوں سے میں نے تو اپنا کام کرنا ہے ہم نے وہ میار بھی چھوڑ دیا کہ کس کی بات کو سننا ہے کس کی بات کو کہتے ہیں جی وہ تین سو پچیس لوگوں نے کمنٹ کیا اور چار سو ستر لائک آئے وہ تین سو پچیس لوگ کون تھے بھائی کہ کیا ان میں سہر انساری نام کا کوئی آدمی تھا کہ جس نے اس طرح کی کوئی بات کی ہو کہ میں کہوں اچھا ہے سہر صاحب نے تعریف کیا یا انور شعور نے تعریف کیا یا رسا جختائی نے کیا کہ یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ ہم جا کے جب خالد احمد کے پاس بیٹھتے تھے تو خالد احمد کی جملے کا انتظار کرتے تھے کہ یہ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے میں واقف نہیں تھا اور انہوں نے مجھے بتایا رسا صاحب میرے بہت محبوب شاعر تھے لیکن رسا صاحب کے بارے میں رسا صاحب چھوٹی بہر کے شعر کہتے ہیں ظاہری طور پر وہ بڑی آسان شاعری لگتی ہے تو ان کو کبھی بھی اس طرح سے ریگارڈ نہیں کیا جاتا تھا جتنا میں ان کو سمجھتا تھا خالد احمد کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہتے ہیں جیسی شاعری کرنے کی خواہش میں نے ساری زندگی کی ہے وہ شاعری رسا چختائی کر چکا ہے اب آپ خالد احمد بڑے کانشنس آدمی تھے سمجھنے والے جاننے والے پڑھے لکھے اور پوری طرح عدب سے کمیٹڈ وہ آدمی اگر یہ بات کرے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ میرے ذہن میں رسا صاحب کا امیج کیسا بنا ہوگا اور اس کے بعد وہ ویریفائی اور ویلیڈیٹ ہوتا چلا گیا اچھے یہی جانن صاحب کا معاملہ ہے جانن صاحب ایک بہت ہی اندر ریٹڈ آدمی اور لوگ فقرے لگاتے ہیں اور ہسی آتی ہے مجھے یار آپ پڑھا ہے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے کیونکہ وہ ایک بڑے مختلف لیول کا آدمی ہے وہاں تک آپ پہنچی نہیں پاتے آپ تو فیس بک پہ دس بارہ غزلوں سے جان ایلیا برامت کرتے ہیں تو وہ سارا تربیت کا حصہ ہے کہ جب میں لوگوں کو اچھی چیزیں بتاؤں گا دکھاؤں گا اور پڑھاؤں گا تو اس سے ان کی تربیت ہوگی اگر میں ان کو ایک اور ہی ڈیریکشن میں لے گیا ہوں میں ان کو اس طرف لے گیا ہوں جہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنا اور ایک پوری نسل ہماری ایک الگ راستے پہ چل رہی ہے وہ کس کے پیچھے چل رہی ہے وہ بھی آپ اچھی طرح واقف ہیں اس سے ہوا کیا ہے اس سے بنیاد تتر بتر ہو گئی کیونکہ آپ نے ان کو سیکھنے سمجھنے سے نکال کے ایک اور راستے پہ لگا دیا اور وہ اس راستے میں نہ تربیت چاہیے نہ کچھ چاہیے اس میں تو بس ایک بیڈھنگا پن چاہیے وہ آپ کو لے کے چلتا رہے گا کہ آپ عجیب قسم کے فکرے گھرڑ ہیں عجیب زبان لکھ رہے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کے معنی اس کے اندر سے نکل رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی چونکہ میں الگ ہوں اس لیے میں بہت اچھا ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ شاعری کے پیچھے آپ کی ایک تاریخ ہے آج بھی آپ کا میار اگر یہ ہے نا کہ مجھے اچھا شعر کہنا ہے تو معاملہ ہو گیا اس چکر میں پڑھنا گی مجھے اس لہجے کا اس انداز کا اس طرح کا یہ سب باتیں خود بخود آئیں تو آئیں نہیں آئیں تو نہیں آئیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شعر اچھا ہے یا نہیں اور اچھا شعر کیا ہوگا جس کی زبان درست ہوگی جس میں لفظوں کے نشست و برخواست ٹھیک ہوگی جس کا خیال آمیانہ نہیں ہوگا اور جس میں خیال کے متوازی کوئی کیفیت بھی ہوگی کہ آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ کہ ہاں یاد یہ کوئی بات کی جس سے فوراں آپ کے دل سے آہ نکلتی ہے صرف آپ لفظ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے اس پہ پورا اتر رہا ہے تو یہ اچھا شعر ہے اب اس میں سے کوئی بڑا شعر بھی ہو جائے گا کوئی بڑا شعر نہیں ہوگا تو کوئی حرش نہیں ہے اس کے اندر یہ بڑا بننے کے خفت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے اپنے اہد میں بھی اور ایک مکمل منظر نامے میں بھی اگر پہلے شعر پورے ہو جاؤ اس کے بعد پھر بات کریں گے اچھے بڑے ہونے کی یا بہت اچھے ہونے ایفان بھائی جو میں نے آپ کے ساتھ پہلی نشست میں بات چیت کی مقصد یہی تھا کہ ہم سمجھیں کہ یہ جو اتنا بڑا جہان ہے غزل کا اس کے پیچھے کیا مہرکات ہیں وہ آپ نے بہت اچھے انداز کے ساتھ پیان کی آج کی مختصر نشست میں آپ نے اور پہلوں پر روشنی ڈالی اور میں جو سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے بھی غزل کی جو پختگی کا معاملہ ہے اس کو نہیں سمجھا اس میں سوشل میڈیا کا تو خیر کوئی قصور نہیں اس پر بیٹھے میں لوگوں کا قصور ہے ایک بات میں یہاں تغیر کر دوں جو بڑا ایک کانٹروورشل معاملہ رہتا ہے میں نے کئی جگہ یہ بات کیا اور جس کو سمجھا ہی نہیں جاتا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ خواص کا معاملہ ہے یہ عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں خواص سے مراد سوٹیڈ بوٹیڈ امید لوگ نہیں ہوتے خواص سے مراد علمی اعتبار سے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو زبان آتی ہے جن کو شاعری کا پتہ ہے جن میں شعر کی پرک ہے شعر ان کے لئے کہا جاتا ہے ورنہ جو مغل بادشاہ تھے وہ ریس کورس گراؤنڈ میں مشاعرہ کرتے وہ شاہی قلعہ میں نہ کرتے اچھا مشاعرہ ہمیشہ ہوتا ہے محدود لوگوں کا ہے آپ نے خود دیکھیں آپ نے لخوار میں بڑی محفل ایٹنڈ کی ہے تو جہاں تیس چالیس پچاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایک مخصوص طرز فکر کے اور علمی اعتبار سے جید لوگ وہاں کا ماحول الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ ہزار لوگ بیٹھ کے اگر داد دے رہے ہیں تو وہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ شعر نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب ہم فیس بک پہ جاتے ہیں فیس بک پہ میرے اگر لسٹ میں تین ہزار لوگ ہیں تو وہ تین ہزار پڑھے لکھے علمی اعتبار سے یا سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن چونکہ ان کے سامنے میری پوسٹ آئے گی تو وہ اخلاقا لائک کر دیں گے یا جی کیا کہنے بہت خوب سبحان اللہ یہ کہہ دیں گے اب میں اس سے کیا یہ نتیجہ اقص کر دوں گے میں نے کوئی بہت اچھا شعر کہہ دیا یا بہت اچھی غزل کہہ دی ہاں میرے پاس وہ دس پندرہ بیس لوگ ہونے چاہیے آج بھی جب میں غزل کہتا ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں خجر عزیدر کو فون کر کے سناؤں یا میں عارف امام کو فون کروں یا میں سرمت سہبائی سے بات کروں یہ لوگ جن کو مجھے پتا ہے یا شفاق بھائی سے بات کریں یا شاہدہ حسن سے کریں جہاں مجھے پتا ہے کہ ان کو پتا ہے شیر کیا ہوتا ہے پرک کیا ہے خراب ہوگا تب بھی پتا چل جائے گا مجھے اچھا ہوگا تب بھی پتا چل جائے گا عارف امام کی ابھی تازہ غزل پرزوں آئی ہے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا تو اس لئے تھوڑی کہ میں گون سے عارف امام بہت عالی شاہد ہے مگر چونکہ ہمارا بیک گراؤن تربیت کے اعتبار سے ایک ہے تو انہیں معلوم ہے کہ اگر میں اپنے وفور میں کچھ مس کر گیا ہوں گا تو یہ بتا دے گا مجھے اور میرا بھی یہ خیال ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ خواست کے ساتھ معاملہ رکھنا کن لوگوں کو سننا ہے کن لوگوں کو سمجھنا ہے سنیں سب کو پڑھیں سب کو کن سے سن کے کچھ انسپیریشن لینی ہے یا کن کی بات پر کان دھرنے یہ ضرور تفریق کرنے کی ضرورت ہے تب بات آگئے بڑھیں گے ورنان بڑھیں بہت عمدہ باتیں ہیں فان بھائی آپ کے ساتھ ایک نشست ہوتی ہے اس میں کچھ باتیں سیکھتے ہیں اور یہ وہ باتیں افسہ بہت دوری رہ جاتی ہے کوئی مکمل نہیں ہوتی نہیں میرا یہ خیال ہے کہ کسی حد تک مکمل ہوتی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو میں بھی سننا چاہتا ہوں اور ہمارے ویورز بھی سننا چاہتے ہیں آپ نے خواست کی بات کی تو خواست میں سنجیدہ کچھ لوگ گمنام ہوتے ہیں جو شاید تفسرہ بھی نہیں کرتے جو چپکے سے سنتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ تشفی ہو جاتی ہے آج کی نشست میں میری پھر فرمائش ہوگی کہ آپ کی کم از کم دو گزنیں تو سننے یہ نہ کریں اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ اپنی پروموشن کے لئے بیٹھے ہیں میں تو گفتگو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس میں پروموشن کا معاملہ نہیں ہے میں اصل میں جو آپ کے خیالات ہیں ان کو آگے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کی روشنی میں وہ آپ کے کلام کو دیکھیں اور پھر ہمارے ناظرین دوسروں کا کلام بھی پڑھیں تو یہ اس لئے ہماری خواہشات ہے میں دو چار شیئر سناتا ہوں ضرور خوش مزاجی مجھ پہ میری بے دلی کا جبر ہے شوق بز مارائی بھی تیری کمی کا جبر ہے شوق بز مارائی بھی تیری کمی کا جبر ہے کون بنتا ہے کسی کی خودستائی کا سبب کون بنتا ہے کسی کی خودستائی کا سبب عکس تو بس آئینے پر روشنی کا جبر ہے بھئی کیا بات ہے کون بندہ ہے کسی کی خودستائی کا سبب اکستو بسائینے پر روشنی کا جبر ہے خواب خواہش کا ادم اسبات کا غم وصل کا خواب خواہش کا ادم اسبات کا غم وصل کا زندگی میں جو بھی کچھ ہے سب کسی کا جبر ہے بہت اچھے بہت اچھے زندگی میں جو بھی کچھ ہے سب کسی کا جبر ہے اپنے رد ہونے کا ہر دم خوف رہتا ہے مجھے کیا بات ہے اپنے رد ہونے کا ہر دم خوف رہتا ہے مجھے یہ میری خود اعتمادی خوف ہی کا جبر ہے اپنے رد ہونے کا ہر دم خوف رہتا ہے مجھے یہ میری خود اعتمادی خوف ہی کا جبر ہے کار دنیا کے سوا کچھ بھی میرے بس میں نہیں کار دنیا کے سوا کچھ بھی میرے بس میں نہیں میری ساری کامیابی بے بسی کا جبر ہے میری ساری کامیابی بے بسی کا جبر ہے میں کہاں اور بے سباتی کا یہ ہنگامہ کہاں با 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 میں کہاں اور بے سباتی کا یہ ہنگامہ کہاں یہ میرا ہونا تو مجھ پر زندگی کا جبر ہے یہ میرا ہونا تو مجھ پر زندگی کا جبر ہے یہ سخن یہ خوش کلامی در حقیقت ہے فریب یہ سخن یہ خوش کلامی در حقیقت ہے فریب یہ تماشا روح کی بے رونقی کا جبر یہ تماشہ روح کی بیرونقی کا جبر ہے جس کا سارا حسن تیرے حجر ہی کے دم سے تھا جس کا سارا حسن تیرے حجر ہی کے دم سے تھا وہ تعلق اب تیری موجودگی کا جبر ہے کچھ نہیں کھلتا میرے شوق تصرف کا سبب کچھ نہیں کھلتا میرے شوق تصرف کا سبب شوق سیرابی تو میری تشنگی کا جبر ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور جو سخن امکان میں ہے وہ سخن ہے بے سخن جو سخن امکان میں ہے وہ سخن ہے بے سخن یہ غزل تو کچھ دنوں کی خامشی کا جبر ہے بھئی کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایفان ستار بھائی آپ نے بہت اہم باتیں کی بہت شکریہ اور اشار بھی بہت خوبصورت سنائے باتی داب سے ہوتی رہے گی بیورز آج بات چیت آپ نے سنی غزل کی چرچہ کی بیٹھک میں ایفان ستار صاحب کی ایک بار پھر میرے ساتھ اور آپ چاہیں گے کہ ایفان ستار صاحب کی باتیں آپ مزید سنیں اس لیے کہ غزل کا انسٹیوشن بہت ہی اہم انسٹیوشن ہے اور غزل سے پیار ہم سب کو بے پناہ ہے اس بنیاد پر ہمیں غزل کی باریکیوں کو جاننا اور سمجھنا چاہیے آج کی بیٹھک کی نشست میرے ساتھ اور ایفان ستار صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی